ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل شماس کے چینل ان بلوگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں اپنا روٹین تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گی یہ بتاؤں گی کہ ہم جو ہاؤز وائف ہوتی ہیں ان کی لائف کتنی زیادہ بزی ہوتی ہے ان کے پاس اتنے سارے کام ہوتے ہیں ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور ہمیں گھر کا کام ہو بچوں کی چیزیں ہو یا باہر کی چیزیں ہو ہمیں ایک ساتھ ہی ہر چیز منیش کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس کوئی ایکسٹر انسان نہیں ہوتا جو ہمارے کام کو ہینڈل کر لے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آج زینب کی تبہ تھوڑی سی خراب ہے اسے رات سے ہی فیور ہو رہا تھا خاصی وغیرہ بھی ہو رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا شام کو تو اسی لئے میں جلدی جلدی اپنے کام نپٹا رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو دیر ہو جاتی ہے اور اس وقت جو ہے مارننگ کا ٹائم ہو رہا تھا کم سے کم گیارہ سے بارہ یہ ایسی کچھ بج رہے تھے تو آمنہ اور زینب ہے نا وہ سو رہی تھی کیونکہ رات کو لیٹ تک جگی بھی تھی اسی لئے تو یہاں پہ میں نے جتنا بھی صاف صفائی کا کام تھا نا سارا پہلے میں نے وہ ساری چیزیں ختم کری پھر اس کے بعد میں کچن میں آئی کہ میں جلدی جلدی کھانا بنا لوں تو یہاں پہ کھانے میں میں آج بنا رہی ہوں سمپل سادہ کھانا بناوں گی تو آج میں بنا رہی ہوں دال چاوال لالو کی بھجیا اور تھوڑا سا میں نے چکن بھی بنایا تھا بھنا بھنا اور روٹیا بھی بنائی تھی تو دال چاوال تو میں نے چڑھا دیا تھا سات کے ساتھ میں نے آٹا بھی گوند لیا کہ زیادہ روٹی نہیں بناوں گی بس سات سے آٹھ روٹی بنانی ہے تو آٹا تھوڑا زیادہ گوند لیتی ہوں میں جب بھی گوندتی ہوں جو بچتا ہے نا اسے پھر میں سٹور کر کے فریز میں رکھ دیتی ہوں نیکسٹ ڈے کے لیے بس ایک دن کے لیے ہی رکھتی ہوں اس کے بعد پھر دوسرا آٹا گون لیتی ہوں تو دو تین دن کے لیے نہیں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آٹا بھی گون لیا میں نے اور سبزی وغیرہ دال چاول چڑھاوا تھا تو میں یہاں پہ آلو کی بھجیاں کٹ کرنے لگ گئی ہوں اور ساتھ ساتھ زینب جو ہے جب بھی آٹا گونتی ہوں تو اسے روٹیاں بنانی تو اس کا کمپلسری ہو جاتا ہے کہ مجھے بنانی ہے بنانی ہے تو آلو کی بھجیاں کٹ گئی ہے پر روٹی جو ہے زینب کی گول نہیں ہوئی ابھی تک تو میں دوبارہ سے آگئی کچن میں اور چاول میرا بن کر ہو گیا تھا تیار اور دال بھی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی مطلب باقی کی چیزیں کرنی باقی تھی تو گیس میں نے اس کی بند کر دی اور دوسرے سائٹ پہ میں آلو کی بھجیاں بنا رہی ہوں تو دال اور آلو کی بھجیاں کی ریسپی میں اس لئے شیئر نہیں کر رہی کیونکہ میں نے پہلے اپلوڈ کر آیا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اسی لئے میں ان سب چیزوں کی ریسپی شیئر نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں بلکل سمپل طریقے سے ہی میں نے ساری چیزیں بنائی اور کام کرتے کرتے نہ پھر بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ایک سائٹ پہ میں نے آلو کی بھجیاں کے لئے میں نے بریان کرنے کے لئے رکھ دیا اور ساتھ کے ساتھ پھر میں یہاں پہ دال بھی دیکھنے لگ گئی تو دال جو ہے وہ بہت اچھے سے گل گئی تھی اچھا آج جو میں نے دال بنائی تھی اس میں میں نے بہت زیادہ ٹماتر ڈالا تھا اس کی وجہ سے دال بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اور آج کی جو میں دال بنا رہی ہوں تو زیادہ میں پتلی نہیں رکھوں گی ہلکی سی گاڑی ہی رکھوں گی تاکہ روٹیوں اور چاول سمیں کھا لیا جائے تو دال گھوٹنی سے میں نے اسے پورا گھوٹ دیا اور پھر جتنی مجھے پانی کی قوانٹیٹی مجھے چاہیے تھی اتنا ڈال کر کے میں نے پھر سے دال کو رکھ دیا اور بال آنے کے لئے پھر اس کے بعد میں اس میں زیرے کا تڑکہ لگاؤں گے اور ایک سائٹ پہ میرا جو آلو کی بھجیا ہے وہ بھی ہو رہی تھی تیار تو اب میں یہاں پہ چکن بنا رہی ہوں تو چکن بھی میں نے بہت سمپل طریقے سے بنایا تھا میں نے پہلے پیاز اور لسن کو بریان گیا ساتھ میں تو یہاں پہ جو لسن آپ کو وائٹ وائٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ براؤن پیاز جو تھے وہ میرے پاس تھے ہی پہلے سے اور میں کام میں اتنے زیادہ لج گئی تھی کہ میں نے براؤن والے پیاز کے ساتھ ہی لسن بھی ڈال دیا تھا تو آپ کے پاس اگر براؤن پیاز ہو تو آپ پہلے لسن ڈال دینا جب اس کا کلر چینج ہو تب پیاز ڈالنا اور اگر کچھا ہی ہے تو ساتھ میں ڈال دیجئے گا تو یہاں پہ میں نے بریان کیا پھر اس کے بعد چکن ڈال دیا اس کے اندر لال مش پاوڈر کالی مش پاوڈر نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ملا دیا ہے اب اسے ڈھک کر کے لو فلیم پہ میں چھوڑ دوں گی گلنے کے لیے اس کے بعد جب یہ گل جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر ہمیں میٹیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اسے بھون لیں گے تو یہ جو بھونہ بھونہ سا چکن بن کر تیار ہوتا ہے دال چاول پہ بہت ہی مزیے کا لگتا ہے ایسا والا چکن اور روٹی کے ساتھ بھی بہت مزا آتا ہے کھانے میں تو دوسری طرف جو میں نے آلو کی بجیاں چڑھائی بھی تھی وہ بھی میری 80-90% جو ہے پک چکی تھی بس 10% کے لیے میں نے اور اسے ڈھک کے رکھ دیا اس کے بعد کھانا وانا بنا لیا پھر اس کے بعد میں نیچے اٹھ گئی تو عید کے بعد میں آج آئی ہوں کم سے کم دو تین دن کے بعد اور دیکھیں کتنی زیادہ رونک ہو رہی ہے یہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ تو زینب کو یہ ساری چیزیں دکھائی لیکن اس کی اتنی طویت خراب تھی فیور اور خاسی کی وجہ سے اس نے کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیا پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے ہاں گئے اور پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹر کے دکان ہی بند تھی پھر وہاں سے میں آئی یہ جوس والے شاپ پہ آ کر میں نے زینب کو یہ مینگو جوس پلایا دونوں کو تاکہ تھوڑا سب موڈ اس کا چینج ہو جائے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ہم ہاؤس وائیف کو کہ بچوں کے ساتھ بھی بچوں والی چیزیں کرنی بہت ضروری ہو جاتی ہے اس کے بعد زینب کا موڈ وہاں پہ بھی بدلہ نہیں تو میں یہاں پہ سپر مارکٹ تھی سامنے میں میں زینب کو اس میں لے کر آ گئی تو زینب کو یہاں آنا بہت پسند ہے کیونکہ اس کے مطلب کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بینا روک ٹوک کے وہ اپنے مطلب کی ساری چیزیں اٹھانے لگ جاتی ہے تو اسی لیے وہ یہاں پہ میں اسے لے کر آئی تو آمنہ زینب نے تو کافی انجوائی کیا اور اچھا کھا سا بل بھی بنا دیا اور اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی باہر میں پھر اس کے بعد میں آئی گھر پہ اور گھر آنے کے بعد میں بنانے لگ گئی لسی تو بلکل سمپل طریقے سے میں نے لسی بنائی ہے لیکن بل بہت ہی مزیدار بنی تھی اور بلکل باہر والی بنی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک دم گاڑی والی جو دہی ہوتی ہے وہ دہی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے چینی آپ اسے مکسر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہاتھ کا ہی use کر رہی ہوں بطلب آپ نے ہاتھوں سے ہی اسے ملا رہی ہوں آپ چاہیں تو مکسر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا ہے بس چینی اور دہی پانی کا use نہیں کرنا ہے اور خوب ساری اس میں میں نے ڈال دی ہے آئیس کیوبز اور پھر اس کے بعد ہم پھر سے اسے بلینڈ کر لیں گے فٹا فٹ سے ہاتھوں سے اور آپ چاہے تو مکسر میں ڈال کے کریں گے تو اور بھی زیادہ فٹا فٹ ہو جائے گا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی بس من کر رہا تھا کہ تھنڈی تھنڈی چیزیں بس ملتی جائے اور میں پیتی جاؤ اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور میرا خود بھی کولڈ ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ تو بس گرمی ہی دکھ رہی تھی پھر اس کے بعد اسے ڈال دیا میں نے ایک کپ میں تاکہ پینے میں تھوڑا سا مزہ آئے باہر جیسا لک آئے اور دیکھیں کتنی گاڑی گاڑی دہی جو باہر کی دہی ہوتی ہے کتنی گاڑی ہوتی ہے بلکل سیم ویسی ہی میری جو لسی تھی وہ بن کر تیار ہوئی تھی اور سب کو بہت ہی مزہ آ گیا یہ لسی پینے میں اور اتنی مزے دار تھی بس اس میں جو دہی کے اوپر والی ملائی ہوتی ہے بس اسی کی کمی تھی اور اس کے بعد بھی مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ میں اپنے لئے آئی سٹریم لے کے آئے پھر میں نے وہ انجوائی کیا بس آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا ہی دکھاؤں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چیک کیئر اللہ حافظ اب آپ کیسے اپنا وقت بتاتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے پکا بتائے کہ اتنا ہی بزی ہوتا ہوگا جتنا بزی میرا تھا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ